ہائی فرینڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کوولیمز لائن سکیلر فارم تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کوولیمز لائن ویکٹر فارم اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے دو پوائنٹ چارجز لی کیاو ون اور کیاو ٹو اب یہ دو پوائنٹ چارجز اس اوریجن سے کسی ڈسٹنس پر رکھے ہوئے ہیں ہم نے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا بات کرنے والے ہیں ہم بات کریں گے پوزیشن ویکٹر کے بارے میں یہ جو کیاو ون جو ہے یہ اوریجن سے کس ڈائریکشن میں ہے وہ ہمیں بتانے والا ہے یہ اس کا پوزیشن ویکٹر جو ہے آر ون جو ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے کس کا اس کیاو ون کا یہ آر ون ویکٹر جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کی کیاو ون جو ہے وہ اوریجن سے کس ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے سمیلرلی آر ٹو جو ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہمیں بتائے گا کہ کیاو ٹو چار جو ہے وہ اوریجن سے ایک سیج ڈائریکشن میں ہے کلیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب یہ جو کیاو ون کیاو ٹو جو ہیں یہ جب آپس میں فورس لگائیں گے تو اس کی بات کریں گے ہم ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم کیاو ون کی وجہ سے جو کیاو ٹو پہ فورس لگے گی ٹھیک ہے کیاو ون فورس لگا رہا ہے کس پہ کیاو ٹو پہ ٹھیک ہے تو یہ ایرو رپریزنٹ کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس فورس کو ہم رپریزنٹ کیسے کریں گے وہ ہم دیکھیں گے تو ایف that means فورس ہے ٹھیک ہے فورس لگ کس پہ رہی ہے ٹو پہ لگ رہی ہے اور کس کی وجہ سے لگ رہی ہے ون کی وجہ سے لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے ایف ٹو ون ایک بار پھر سے سن لیجئے جب کیا ون جو ہے وہ کیاو ٹو پہ فورس اپلائی کرے گا تو اس کو رپریزنٹ کیسے کرو گے جس پہ فورس لگ رہی ہے پہلے وہ تو فورس کس پہ لگ رہی ہے ٹو پہ اور جو لگا رہا ہے وہ بعد میں تو ون لگا رہا ہے فورس تو وہ بعد میں ایف ٹو ون تو سمیلرلی جب کیاو ٹو جو ہے کیاو ون پہ فورس اپلائی کرے گا تو اس کو کیسے رپریزنٹ کریں گے ہم اس کو ہم رپریزنٹ کریں گے F1 2 سے اب فورس کس پہ لگ رہی ہے 1 پہ لگ رہی ہے کس کی وجہ سے لگ رہی ہے 2 کی وجہ سے جب کیا 1 جو ہے کیا 2 پہ فورس اپلائی کرے گا تو اس کو رپیزنٹ کریں گے F2 1 سے جس پہ لگ رہی ہے وہ پہلے اور جو لگا رہا ہے بعد میں تو یہاں پہ کس پہ فورس لگ رہی ہے 1 پہ کون لگا رہا ہے 2 لگا رہا ہے تو F1 2 ٹھیک ہے اب بات ہے پوزیشن ویکٹر کی ٹھیک ہے تو جب بات کریں گے ہم جب کیا 1 جو ہے کیا 2 پہ فورس لگائے گا تو یہ کیا 2 کس ڈائریکشن میں ہے تو یہاں سے کیا 1 سے بات ہو رہی ہے کیا 1 فورس لگا رہا ہے کس پہ کیا 2 پہ تو کیا 1 سے کس ڈائریکشن میں کیا 2 ہے تو وہ اس ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے اس کا پوزیشن ویکٹر کیا آئے گا اس کا پوزیشن ویکٹر آئے گا R1 2 ویکٹر ٹھیک ہے اور جب ہم بات کریں گے کیاو 2 جو ہے کیاو 1 پہ فورس اپلائی کرے گا تو کیاو 2 فورس اپلائی کر رہا ہے کس پہ کیاو 1 پہ تو کیاو 2 سے کیاو 1 کس ڈائریکشن میں ہے تو وہ اس ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا پوزشن میکٹر آئے گا R2 1 ٹھیک ہے کلیر ہوا ٹھیک ہے اب ہم آگے کی کہانی سمجھتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ F2 1 جو ہے F2 1 ہے کیا F2 1 is the force exerted on charge کیاو 2 میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے تھے جس پہ لگ رہی ہے وہ پہلے تو لگ کس پہ رہی تھی 2 پہ لگ رہی تھی تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ if F2 1 is the force exerted on charge کیاو 2 by charge کیاو 1 F2 1 کیا ہے وہ فورس جو کیاو 2 پہ لگ رہی ہے کس کی وجہ سے کیاو 1 کی وجہ سے ٹھیک ہے اب represent کیسے کریں گے F2 1 ٹھیک ہے تو کولیمز لگیا کہتا ہے کیاو 1 کیاو 2 by R square ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے پاس distance جو ہوتا ہے وہ R ہوتا ہے تو ہم اس کا scale لے لیکن یہاں پہ distance کیا ہے بات ہو رہی ہے کس کی F2 1 کی یعنی 2 پہ force لگ رہی ہے کس کی وجہ سے 1 کی وجہ سے تو اس کا جو distance ہے وہ کیا ہے وہ ہے R1 2 تو یہاں پہ لکھا R1 2 کا square اور R1 2 کا unit factor ٹھیک ہے تو similarly F1 2 F1 2 کا مطلب کیا ہے F1 2 force ہے جو کیاو 1 پہ لگ رہی ہے کس کی وجہ سے کیاو 2 کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بات ہو رہی ہے کس کی کیاو 1 پہ force لگ رہی ہے کس کی وجہ سے کیاو 2 کی وجہ سے تو کیاو 2 کی وجہ سے کیاو 1 پہ force لگ رہی ہے تو اس کیاو 2 سے یہ ابھی origin ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس پہ force لگ رہی ہے تو یہاں سے کس direction میں ہے وہ تو اس direction میں ہے تو اس کا جو position vector لکھا تھا ہم نے وہ لکھا تھا ہم نے r21 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کو represent کریں گے تو f12 اس کے برابر آئے گا یہ تو سیم ہی رہے گا کیا 1 کیا 2 نیچے distance کی بات آتی ہے تو یہاں پہ position vector کیا آئے گا r21 یعنی یہ distance ہے ان دونوں کے بیچ اور اس کا unit vector r21 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ تھا کون f12 that means 1 پہ force لگ رہی ہے 2 کی وجہ سے ٹھیک ہے تو r21 کیا ہے r21 unit vector ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ جو r21 اور r12 جو ہیں یہ سیم magnitude کے ہیں لیکن opposite direction میں ہیں کیا ہیں یہ دونوں سیم magnitude کے ہیں لیکن opposite direction میں ہیں کیونکہ ہم نے دکھایا q1 q2 ٹھیک ہے جب q1 کی وجہ سے q2 پہ force لگ رہی ہے تو ایسے q2 کی وجہ سے q1 پہ force لگ رہی ہے تو ایسے ٹھیک ہے جب یہاں q1 سے q2 پہ force لگ رہی ہے تو ہم نے لکھا r12 q2 ٹھیک ہے جب q2 سے q1 force لگ رہی ہے تو ہم نے لکھا r21 ٹھیک ہے magnitude تو سیم ہے لیکن direction ان کی opposite ہے یہ اس direction میں لگ رہا ہے یہ اس direction میں لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں ہم کہ r21 جو ہے وہ کس کے برابر ہے وہ r12 کے برابر تو ہے but اس کے ساتھ ہمیں negative sign لگانا پڑے گا وہ negative sign represent کرے گا کہ یہ opposite direction میں ہیں equal تو ہیں لیکن opposite direction میں ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کا use ہم کریں گے کس equation میں اس equation میں ٹھیک ہے ہم نے لکھا f12 f12 same kk1k2 kk1k2 same r21 کی جگہ تو r21 کس کے برابر ہے r12 کے برابر لیکن ساتھ میں negative sign جو indicate کرے گا کہ یہ opposite direction میں لگ رہے ہیں تو ہم r21 کی جگہ یہ لکھ سکتے ہیں تو ہم نے لکھا r12 کا square ٹھیک ہے اب square ہوا تو minus minus plus ہو گیا تو یہاں پہ minus نہیں آ رہا ہے لیکن جب unit vector کی بات آئے تو وہاں پہ square ہے نہیں تو آپ کو وہاں لکھنا پڑے گا minus r12 ٹھیک ہے اور next step میں ہم کیا کریں گے اس کا جو minus ہے اس کو یہاں پہ لائیں گے باہر لائیں گے تو کیا ہے گا f12 is equal to minus kk1k2 r12 کا square r12 کا unit vector ٹھیک ہے اب اگر ہم ایک چیز دیکھیں وہ کیا ہے کہ یہ والا جو expression ہے نا اگر اس کا یہ negative sign کو نہ دیکھیں تو بنتا گیا ہے پھر kk1k2 r12 کا square r12 تو یہ والا جو expression ہے نا یہ ہمیں کہاں ملا تھا یہ ہمیں ملا تھا جب ہم نے f21 کا لکھا تھا f21 کس کے برابر تھا kk1k2 اور نیجے کیا لکھنا تھا distance لکھنا تھا تو distance اس وقت کیا تھا distance اس وقت تھا r12 کا square اور unit vector r12 کا unit vector یہی same expression یہاں پہ بھی ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ negative sign ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ f12 جو ہے f12 کس کے برابر ہے اس f21 کے برابر ہے لیکن ساتھ میں negative sign ہے ٹھیک ہے تو اس expression سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ force exerted on kk1 due to kk2 is equal to force exerted on kk2 due to kk1 but in opposite direction کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ negative sign ہے ٹھیک ہے کہ جو force kk1 پہ لگ رہی ہے kk2 کی وجہ سے وہ کس کے برابر ہے وہ اس force کے برابر ہے جو kk2 پہ لگ رہی ہے kk1 کی وجہ سے لیکن opposite direction میں ٹھیک ہے یہ دونوں force جو ہیں وہ opposite direction میں لگ رہی ہیں equal تو ہیں but opposite direction میں لگ رہی تو یہ تھا coulomb's law in vector form ٹھیک ہے I hope آپ سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کچھ بھی کیوری ہو تو آپ کمٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو resolve کریں گے ٹھیک ہے Thank you